امام حسین اور ان کے انوائی کی شہادت کی یاد میں بدھوارکائے مسلم سمدائے کا ماتمی پرو محرم جلے بھر میں سادگی کے ساتھ منایا گیا جہاں دھرم کے ماننے والے لوگوں نے آشورہ کی نماز ادا کرتے ہوئے امن اور شانتی کی دعائیں مانگی جلے بھر میں لوگوں نے سیکڑوں کی سنکھیا میں موجودگی درج کراتے ہوئے تازیہ کا جلوس نکالا اور کربلا میں تھنڈا کیا جلے میں امام حسین کی شہادت دوس پر شوک منایا گیا محرم پر تازیہ جلوس نکالا گیا مسلم بھائیوں نے محرم کی دسوی تاریخ کو روجہ آشورہ کے دن کے طور پر منایا کیونکہ اس دن پیغمبر محمد کے ناتی امام حسین کی شہادت ہوئی تھی محرم کا چاند دکھتے ہی سبھی مسلموں کے گھروں اور امام باڑوں میں مجلسوں کا دور شروع ہو گیا تھا امام حسین کی شہادت کے گم میں مسلم سماج کے لوگوں نے ماتم منایا اور جلوس نکالے محرم کے مہینے کی دسوی تاریخ کو پیغمبر محمد کے ناتی امام حسین شہید ہوئے تھے اس گم میں ہر سال آشورہ کے دن تاجیہ نکالے جاتے ہیں جو کی شوک کا پرتیق ہوتا ہے اسی کارن اس مہینے کو شوک کا مہینہ بھی کہتے ہیں ویسے تو محرم کا پورا مہینہ بہت پاک اور گم کا مہینہ ہوتا ہے لیکن محرم کا دسوان دن جسے روجہ آشورہ کہتے ہیں سب سے خاص ہوتا ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے محرم کے مہینے کی دس تاریخ کو ہی پیغمبر محمد کے ناتی امام حسین کو شہید کیا گیا تھا اسی گم میں محرم کی دس تاریخ کو تاجیہ نکالے جاتے ہیں